اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ صرف خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں اور آج ہم جس ویڈیو پریک کرنے جارے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکس وٹ پاکستانی تنک اباؤٹ انڈیا شاکنگ آنسر تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور پمیر میں امنی رائے کا احضار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع یہ ایک ہی رہنا چاہیے تھا اس میں انگریجوں کا ہاتھ تھا بیٹھوں کا اسلام علیکم نوہ علیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے آپ کا نام ریاض شیخ اعجاز میرا نام آسیب ہوتا ہے میرے نام محمد اکبار آسیب بھائی انڈیا کا لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں پہلی بات کیا آتی ہے اچھی راہ آتی ہے جنگ جنگ پہلی بات ہماری ذہن میں ہی آتی ہے کہ ان کو طبعہ کر دیں یا ان سے دوستی کر لیں دو باتیں ذہن میں آتی ہی مسلمان بھائی ہم اپنے بھائیوں کو بچانا چاہتے ہیں یا کچھ نہیں ہمارا پڑوسی ملک ہے اچھا سوستے ہم تو انڈیا کے بارے میں بھی سب کے بارے میں اچھا سوستے ہم تو انڈیا کے بارے میں بھی میلی بات کیا آئے گی انڈیا تو ہمارا دشمن ہے سر پہلے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے کیونکہ جیسے ان کے حرات ہیں جیسے انہوں نے ہمیں ٹارچر کیا ہماری فوج کو ہماری لوگوں کو پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ہی تھا پورا کوئی کرانچی سے لے کے اور دہلی تک اور ایک ہی رہنا چاہیے تھا یہ یہ مسلمان کو کمجور کی سیاست کہہ لے گئی ہے انڈیا کا بندہ آجائے آپ کو بولے سموسا کھلاو کھلاو گے کھلائیں گے کیوں نہیں کھلائیں گے فری میں بلکل کیا کیا کھلائیں گے جو مانگے گا وہ کھلائیں گے محبت کرتے ہیں مطلب آپ کوئی پیغام ان کے لیے پیغام دو کچھ بھی نہیں انڈیا کی فلمیں دیکھتے ہیں نہیں کوئی گانے سنتے ہیں نہیں شارو خان کیسا لگتا ہے صحیح بس صحیح اور سلمان خان وہ بھی صحیح کوئی ادا کر رہا پسند ہے نہیں کوئی پیغام ہوگا نا بھائی جان نہیں کچھ بھی نہیں ہے ہندوطان اور پاکیتان اے کی ملک تھا بعد میں پھر پاکیتان الگ ہوا انڈیا الگ ہوا لیکن وہ اب بھی ہمارے بھائی ہیں کوئی پیغام وہ بھی اچھے لوگ ہیں انڈیا والے بھی وہ بھی ہمارے بھائی ہیں انڈیا والے بھی ایسی بات نہیں ہے آپ محبت کرتے ہیں انڈیا والوں سے کرتے ہیں محبت مسلمان ہیں محبت کرتے ہیں ادھر کے لوگوں سے مسلمانوں سے اور وہاں پر جو ہندو ہیں بس سب کے نہیں ہمارے دو اچھی رائے بس وہاں کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں آپ وہاں ہمارے رشتہ دار ہیں آتے ہیں ہاں ٹیلی فون پر آفتہ ہوتا ہے ہم ان سے بھاؤ پوچھتے رہتے ہیں دودھ کے اب آوے چینی کے آب آوے وہ سارا بتاتے ہیں میں دودھ پچاس روبے کلو ہے چینی اپنے پچیس روبے کلو ہے سو روپے کی چار کلو اور آم جو ہے سو روپے کا چار کلو بتایا اس نے کہاں پوچھتے رہتے ہیں اسے کو بات نہیں ہے کہہ لے گا میں نے منم نہیں معلوم ذرا آم کا اور اس کا مات انڈیا والوں کے لیے کوئی پیغام ہے ان کے اپنے لیے خدا کی لانت ہے یہ بارہ لیے کہ ہم سے یہی گجاریس ہوتی ہے کہ نا انڈیا جانے نہیں سکتے ہم بلانتے نہیں ہے بند کر دیتے ہیں ویزا بند کر دیتے ہیں یہ بند کر دیتے ہیں فائدہ نہیں ہے انڈیا کا نام لینے کا فائدہ کس فائدہ انڈیا کو پاکستان سے ملایتے نہیں ہیں جاتے نہیں دیتے ہیں وہاں آتے ہیں یہاں والے آتے ہیں یہاں رہتے ہیں سہتے ہیں سب کچھ کر کے چلے آتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو بس پولیس پکڑ لے دیے کبھی کوئی پکڑ لے دیے فائدہ ہی نہیں ہے آپ کبھی گئے انڈیا نہیں بھی جائیں نہیں دیتے ہیں تو جائیں گے کیا سے کوئی پیغام انڈوستان کے لیے مجلسطان کے لئے پیغام یہی ہے بھائی ادھر بھی سب کو جینے دو جو وہاں کے ہماری مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی جینے دو جنگ سے گریش کرو اور عوام کے لئے پیغام کرو مسلمانوں کی مجلسے بند کر دی یہ غلط بات ہے سر ایسا نہیں ہونا چاہیے محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے محبت کیا محبت تو پاکستانیوں سے کرتے ہیں ان سے کیا کریں گے محبت وہاں کے لوگ تو پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں اب وہ کرتے ہیں تو محبت ہے زائر تھی بات ہے ہم سایا ملک ہے نفرت ہے تھوڑی پھیلانی ہے محبت ہے پھیلانی ہے بھائی نفرت کریں گے تو کیا فائدہ ہے تباہ اور دوستی ان دونوں میں بہتر کونسی ہے بہتر سب سے بہنے یہ ہے کہ دوستی اچھی ہے محبت سے جو کام ہو جائے نا مسلمان کی نہیں وہ اچھا ہے ایسی سوچ کیوں ہیں آپ کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تباہی کر دیں بھائی بہت سے مسئلہ مسائل ہیں ملک تباہ کریں گے تو وہاں تو لوگ بھی رہتے ہیں نا انسان رہتے ہیں اور ایک انسان دوسرے انسان کو اگر قتل کر دے تو پھر تو آپ کو پتا ہے یہ تو تمہیں پتا ہونا چاہیے تو آگیا پناہ مسلمانوں میں کتنا ظلم کرتے ہیں اس کو نے جنہ صاحب کو کھڑا کر دیا ایزنٹ بنا کے بلا کھڑا ہو جا تیری تو برباد کر دے اس قوم کو ہنج گائز تو ہو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہا تھے تو ویڈیو تو بھئی کافی مزیدار تھی بہت ہی انٹرسٹنگ کوئسٹن بھی تھے اور آنسر بھی کافی بھئی انٹرسٹنگ تھے پھر بھی اور چلو بھئی وہ کیلے والا تھوڑا سانسی والا تھا ہم بھی بھئی اس کو لے کا تھوڑا آنسر ہے کیونکہ اس نے بھئی کیلے کی اس کو صورت ہی ہو اس نے بولا کیلہ تو بولی گیا ہے نہیں شاید وہ پیچھے اس نے ریڈی لگائی ہوئی تھی کیلے والی تو شاید اس نے پوچھا کہ بھئی ادھر کا بھی بھاؤ پوچھ لوں کا ادھر چلنا ہے ادھر تو بہت مہنگ ہے وہ کافی دیر سے مو بنا رہا تھا سوال پوچھنے کے لئے لیکن اس کا موقع نہیں میر رہا ہے چٹ سے اس نے بھئی پوچھ دیا بھی کیلے کا بھاؤ کا کیلے کا کیا ہوئی بھئی زاری بات ہے جو کام وہ کرتا ہے اس کا ہی اس نے بھاؤ پوچھنا ہے یا اگر وہ کئلہ بیچتا ہے تو بھئی اس نے سوچا ہوں پوچھتا ہوں ریڈ کیا ادھر انڈیا میں اگر سستا ہے تو ادھر سے ہی منگوائی لیتا ہوں یا دی کوئی زین کو اس کے مائنڈ میں آئی ہوئی بلکہ چلیے اس نے سب کچھ کیا ہوگا اگر وہ چیزی کا اپتھار ہے اگر وہ چیزی کا اپتھار ہے سو کے چور کے لوگ اور آنگ کا بھی کہہ رہا تھا کہ پچیس کی لیکن یہ کہ ہمارے نسبت تو ادھر مہنگائی کم نہیں ہے جو اندلہ مانتا ہے کہ مہنگائی ادھر بھی ہے یہ ہے وہ ہے اس لحاظ سے تھی کم نہیں ہے بھئی مہنگائی کی تو بات ہی نہ کریں ادھر تو مہنگائی ہے ہماری نسبت تو بھئی کچھ بھی نہیں ہے اگر دیکھا جانا نہیں میرے بھئی مہنگائی تو ہاتھ ہی ہے لیکن یہ اصل میں بہت پھر تا ہوں کہ وہ آہ پھر بھی ادھر کافی کنٹرول ہے بہت ساری چیزوں گئی ہے تو چلو ٹھیک ہے کچھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں اوورال وہ وہاں پہ اتنی مہنگائی نہیں ہے جتنی وہ ادھر ہے بلکل بھئی یہ چیز ہے باقی اس کے علاوہ ربیو تھوڑے ٹاپ بھی تھے کچھ سخت بھی تھے کچھ مسلمانوں کے بارے میں تھے کچھ ہندوز جو ہمارے پانیوں نے بھئی جیسا بردہ جس کا مائنڈ جیسا ہوں اس نے اچھا کام کیا اس نے اٹھا ٹائم کافی لوگوں کو کور کیا ہے ان کی رائے لینے کے لیے تو ٹھیک ہے پھر آر ترہ کے لوگ موجود ہوتے ہیں ہم تو جو انا وہ اچھے اچھے بھی زیادہ جو انا انہوں نے اچھا انصر دیا ہے لیکن ایک تو یا دو تین جو انا وہ تھوڑا سا ہر جگہ بھئی ایسا ہاں وہ اچھا تو بول گیا لیکن بس یہ ہوتے ہیں لوگ آر ترہ کے لیے دیکن یار دیکھا جائے نا سب کسی نے تو ایسے انصر دیئے کہ جانگ چاہتے ہیں ان کو بھئی دنیا داری سے یا تو وہ انہوں نے کچھ ہے دیکھا نہیں ہوگا اگر سارے معاملے دیکھا جائے تو جانگ کیا جانگ کا کوئی حل بھی ہے جانگ سے بھئی دنیا ہی گھڑتی ہے جیسا کہ اب یوکرین پہلے دیکھا جاتا تھا بہت بہت خوبزورت تھا لیکن اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھتے ایسے بلدنگیں تباہ ہوئی ہیں سیم ایراک شریعہ ایسے سب کے سامنے اب سیم ہو جگا ہے بلکل بلکل بھئی اور جانگ کسی بھی مسئلہ کا حال نہیں ہوتا بیسے بھی وہ بس بھئی ایک نا انہوں نے جیسا انہوں نے دیکھا یا جیسا انہوں نے سوچا انہوں نے بھئی فٹا فٹ جواب دے دیا ان کو اس چیز سے کیا لینا دینا نہ ان کو اتنا پتہ بھی نہیں جو بابے تھے نا ان کو انسر اچھا تھا ہاں بھئی جو زیادہ ایج کے تھے نا ان کا بہت انٹریسٹنگ انسر تھا بھئی وہ اور پوچھنے والا بھی بھئی بہت ہی تیز تھا ایسے ایسے آثر پوچھ رہا تھا ان سے بھئی کنفیوز کر رہا تھا نہیں اس نے بولا کہ میرا تو بھئی روز رابطہ ہوتا ہے وہ ہمارے انڈیا میں رہتے ہیں یہ جو کچھ پساد پھلایا ہوا ہے وہ انگریزوں کا ہی ہے تو انگریزوں نے جب انٹری کی اس وقت یہ سارے معاملہ جائے ہیں وہ خراب ہوا ہیں انٹری ابھی بھی انگریزوں کی یہ ہے ابھی بھی وہ پساد ڈالتے ہیں بیچ میں ابھی بھی پساد ہے یہ ابھی نہیں ہوگا سیدھا ابھی انہوں نے بھئی ایک دوسرے کو نہ نوچنا ہے اور آہستہ آہستہ سمجھیں گے کہ بھئی اس میں ہماری نقصان تھا کہ ہم کیا کر رہے تھے نہیں نوچنے والی کوئی بات نہیں نوچے گا کوئی نہیں یہ بات باتوں سے ہی نوچتے ہیں کہ دوسرے کو اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے نہ وہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں نہ یہ کچھ لوگ کر سکتے ہیں دشمنیاں جو پلی ہوئی ہیں اسی وجہ سے پلی ہوئی ہیں وہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ بس ایک دوسرے کو انہوں نے اس سے باتیں کرنے ہیں میں تو حیران ہوں کہ آپ خود بھی دیکھ لیں کہ اب چینہ کے ساتھ کس طرح ایڈیا کا کلیش چل رہا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان کا مطلب اندر لیول پر ان کی تجارت چال رہ گیا بلکت بھائی اور جا بھی تھا اور ہم رات کوئی بات کر رہا تھے کہ وہ چینیز وزیر خرجہ جو پاکستان سے سیدھا اکرانستان گیا اکرانستان سے اس کا پہلے نیپال کا تھا جیسے سوہل یہ بتا رہا تھا کہ اس نے نیپال یا نیپال یہ بتا رہا تھا کہ انڈیا میں اس پر یقین ہی نہیں کہا رہا کہ وہ کبھی جائے گا اس کی ریزن کیا تھی کہ اس نے او آئی سی میں ہدا جو ہمارے او آئی سی کا اجلاس ہوا اس میں اس نے کشمیر سے کشمیر سے کشمیر سے جاری تھی جاری تھی لیکن ہم سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اب کس مو سے انڈیا میں انٹری مارے گا لیکن وہ رات کو دلی پہنچ گیا تھا رات کو دلی پہنچا ہے رات اتر رہ سکا جو ہے نا وہ وہاں کی جو نا وزیر خرجہ سے ملا ہے اور اس کے بعد وہ آگے نیپال کی طرف نکل گیا لیکن ویڈیو کافی کافی فنی بھی تھی دیکھا جائے نا ابھی تو پار ٹو بھی اس کا بن گیا ہم تو ایک پار پر ہم نے ریاکشن دیا لیکن پار ٹو پر بھی ضرور ریاکشن ہوں بلکل بھئی وہ بھی ضرور دیکھیں گے بہت ہی مزیدار ویڈیو تھی اچھی ریکمینڈڈ ویڈیو تھی بہت ہی اچھے بھائی نے ویڈیو ریکمینڈ کی ہوئی تھی لنک دیا ہوا تھا تو چلو بھائی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ